جب بھی آپ ریل ایسٹیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو مارکٹنگ کمپنیز آپ کو بہت سارے دعوے کرتے ہیں لیکن کو فیکٹسن فگر کے ساتھ بات نہیں کرتا میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں کپیٹل سمارٹی اور لاہور سمارٹی کی ہمیشہ نمبرز کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اتنے ہزار کنال کے نو سی ہے اتنے ہزار کنال زمین ہے اتنے ہزار کنال آپ کے پاس ڈلیور ہو چکے ہیں سو فار اینڈ سو آن اب دیکھا جائے تو کپیٹل سمارٹی جب لانچ ہوا تھا ہم ایک سر ایک بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ستر فیصد عبادی جس میں آپ کا سارے پنجاب کس لاتے ہیں آپ کا سندھ آتا ہے اگر زندگی نے کسی نے بھی دارال حکومت کی شکل دیکھنی ہے تو انہیں کپیٹل سمارٹیٹی کروس کرنا پڑے گا اگر ہم پاکستان کے پانچ امیر تنین شہروں کی بات کریں کراچی کے علاوہ جن بھی شہروں میں لوگ رہتے ہیں کیونکہ لاہور سمارٹی جہاں پہ واقع ہے وہ پاکستان کی سب سے تین اہم شہروں پہ واقع ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے جیٹی روڈ ہے این ایچ فورٹی فائیب آپ کے بالکل سامنے لاہور سمارٹی کے لاہور ایسٹن بائی پاس اور آپ کے لیفٹ سائٹ پہ لاہور سیالکورٹ موٹر وے اس سے پہلے سسائٹی نے جب لانچنگ کی تھی لاہور سمارٹی اور کیپیٹل سمارٹی کو دونوں کو این او سی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا ساڑھے پچیس ہزار کنال کا این او سی آج پاکستان کا سب سے بڑا این او سی ہے جو کیپیٹل سمارٹی کے پاس موجود ہے بارہ آرہ روپے کی فیز دیے کے نیشنل ہائیوے آثورٹی کو اور اس کلاب ایپ ٹیو کو کیپیٹل سمارٹی نے اپنا انٹرچینج اپروف کروایا تھا اور مین لاہور اسلامباد موٹر وے جو کہ پاکستان کا سب سے فلیکشپ موٹر وے ہے اب لاہور سمارٹی نے اس سے پہلے لاہور جیٹی روڈ پہ اپنا انٹرچینج جو آلیڈی انٹرپاس ہے اپروف کروا لیا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے بڑی نیوز دینے جا رہا ہوں کہ لاہور سمارٹی لاہور ایسٹن بائی پاس پہ ایکسیس اور اس کے ساتھ تھا لاہور سیالکورٹ موٹر وے پہ انٹرچینج اپنا اپروف کروا چکا ہے اور ان میمبرز کو جنہوں نے لاہور سمارٹی میں تب انویسمنٹ کی تھی جب لاہور سمارٹی کے پاس کچھ پہ نہیں تھا یعنی صرف انو سی تھا اور زمین تھوڑا سی ڈیویلپٹ ہوئی تھی اس وقت انویسمنٹ کی تھی تو ایمیجن کریں کہ انہوں نے اپنی انویسمنٹ پہ پانچ سو گناہ تک ریٹرن کمیا کسی نے اٹھانہ لاک کا پلوٹ لیا تو بارہ لاکھ تیرہ لاکھ اٹھانہ لاکھ والا پلوٹ ایک لاکھ اسی ہزار ڈاؤن پیمنٹ پہ لیا تو اس پہ بارہ سے تیرہ لاکھ پروفٹ کمیا that makes 500 to 600% ریٹرن انویسمنٹ کسی نے کمرشل کارڈ لیا 9,45,000 پہ ڈاؤن پیمنٹ دی تو اپنی پروفٹ جس پہ کمیا وہ 50 لاکھ تک کمیا that makes 500% ایمیجن کریں کہ ابھی جیٹی روڈ پہ ایکسیس نہیں ہے لاہور ایسٹن بائی پاس پہ ایکسیس نہیں ہے اور سیالکورٹ موٹر پہ ایکسیس نہیں ہے تو یہ پروفٹس ملے ہیں فیوچر میں جا کے لاہور سمارٹی کو ایکسیس ملنے جا رہا ہے جو کہ اس ریجن کی تقدیر بدل دے گا اگر آپ سیالکورٹ میں رہتے ہیں اگر آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں اگر آپ گجرات میں رہتے ہیں گجرامالہ میں رہتے ہیں وزیر آباد میں رہتے ہیں till the time آپ لاہور سمارٹی ایکسیس نہیں کرتے آپ لاہور میں داخل نہیں ہو سکتے اب لاہور سمارٹی نے تینوں شہراؤں پہ اپنے انٹرچنجز اپروف کروالی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اپنا ریکارڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ جو میمبرز ابھی لاہور سمارٹی میں انویسمنٹ کریں گے ان کی انویسمنٹ پہ پچھلے میمبرز کو اگر پانچ سو پرسنٹ ریٹرن ملا تھا تو آپ کو پانچ ہزار پرسنٹ تک ریٹرن مل سکتے ہیں کیونکہ لاہور سمارٹی نے پریویس کمیٹمنٹ کو فلفل کر کے دکھایا اگر میں کمیٹمنٹ کی بات کروں تو دو ہزار پچانوے کنال کے انو سی کے ساتھ دونچ کیا اور زمین پہ ڈیلیوری کا ریکارڈ دیکھیں تقریباً اسٹم زمین پہ ڈیٹر سو سے دو سو گھر زمین پہ بن چکی ہیں آپ کا روڈ نیٹ وک کی بات کریں تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار کنال پہ روڈ نیٹ وک بن چکا ہے آپ کی سکول مسجد کالج تمام چیزیں سائٹ پہ مکمل ہو چکی ہیں اور ابھی ایک بھی ممبر سائٹ پہ رہائش پذیر نہیں ہے امیجن کریں کہ جب یہ انٹر چینجز بنیں گے سیالکوٹ کی ساری ٹریفک اس کے علاوہ آپ کی گجرات کی ٹریفک گجرانوالا کی ٹریفک فیصلہ باد کی ساری ٹریفک جب لاہور سمارٹی میں موو کرے گی تو یہاں پہ پلوٹس کے ریٹ کیا ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے اب میں ایک چھوٹی سی کوٹ کرتا ہوں اسلامباد میں دی ایچے ٹو اور دی ایچے فائے کو اسلامباد ہائیوے پہ انٹر چینج ملیا ریسنٹلی جس کا افتادہ شیواز شریف صاحب نے کیا ہے اس انٹر چینج کی لانچنگ کے بعد بائیس سال بعد انٹر چینج بنائے یعنی دوزار ایک میں لانچنگ ہوئی تھی اور دوزار تیس میں انٹر چینج بنائے تو بائیس سال دی ایچے جیسے برینڈ کو انٹر چینج لینے میں لگ گئے ہیں اب میں گلپا گرینز کی اگزیمپل دوں دوزار چار میں پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اور دوزار بیس میں اس کا انٹر چینج بنا سولہ سال اس کو لگے اپنا انٹر چینج لینے میں کیپٹل سمارٹ نے انٹر چینج کا پرومیس آپ کو تین سال میں پورا کر کے دکھایا انٹر چینج نہ صرف اپروول لیا بلکہ انٹر چینج کھول کے دکھایا ہے اس کے ساتھ لاہور سمارٹی کی بات کریں تو جو ریلوے کا انڈر پاس ہے وہاں پہ اپروول ہو چکے ہیں اور وہاں پہ بھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونی ہے جو میرا خیال ہے کے لئے تین چار مہینے میں سٹارٹ ہو جائے گی ابھی لاہور ایسٹن بائی پاس کا ایکسس اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا ایکسس فیوچر میں لاہور سمارٹی کے ریٹس کو زمین سے آسوان پہ لے جے گا اگر آپ دی اےچے میں کنال کا پلوٹ لیتے ہیں تو دی اےچے میں کنال کا پلوٹ آپ کو اپروکسیمیٹ آٹھ سے نو کروڑ کا کاؤسٹ کرتا ہے لاہور سمارٹی میں کنال کا پلوٹ آپ کو فیوچر میں یہی کنال کا پلوٹ آپ کو پانس سے سات کروڑ کا ملے گا یہ اگلے میں دو سے ڈھائی سال کی بات کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو آن ریکارڈ رہے گی کیونکہ میں جو بھی چیزیں رکھتا ہوں جو بھی فیکٹس اور فگر بتاتا ہوں وہ پروپور ریفرنس کے ساتھ کوڑ کرتا ہوں جب لاہور سمارٹی لانچ ہو تو یہ باتیں میں نے تب کی تھی کہ فیوچر میں ایچرل جیسی کمپنی جن کا پاکستان میں ایک بہت اچھا ریکارڈ ہے انہوں نے جو کمیٹمنٹ کیا آج تک کوئی کمیٹمنٹ اپنی بیگ نہیں کی اگر ڈیزائنر کی بات کی ہے تو اس کمپنی سے اپنا پوجیکٹ ڈیزائن کر رہا ہے جس نے دنیا کا سب سے ایڈوانس شہر سنگابورٹ ڈیزائن کی ہے اگر ہم ڈیویلپر کی بات کریں تو ڈیویلپر اس پوجیکٹ کا وہ ہے جس نے 75 سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیلیوری کر کے دکھائی ہے اگر ہم بات کریں لینڈ کی تو کیپیلل سمارٹی کی لینڈ اس ٹمپ ہونے دو لاکھ کنال ہے اور لاہور سمارٹی کی لینڈ جو بڑھتی ہی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں لاہور سمارٹی کی سپرائزز انلیمیٹڈ ہوں گے تو اگر آپ نے لاہور سمارٹی میں بچوں کا فیوچر سکیور کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بیٹر آپشن آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ دیکھیں سسائیٹیز جو ہیں ہر آئے دن کوئی نا کوئی پجیکٹ لانچ ہوتا ہے جو کہتے ہیں جو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن کتنے ڈیلیور کرتے ہیں اسلامباد میں اگر میں کاؤنٹ کروں پچھلے پانچ سال میں پچاس پجیکٹ لانچ ہوئے ہیں آج کتنے بچے ہیں ایک یا دو پجیکٹ ہیں جو زندہ ہیں باقی سا پجیکٹ کے مالکان موسلی جو غائب ہو چکی ہیں غائب نہیں تو ڈیلیوری تو ایمپوسیبل ہے اگر لاہور کی بات کریں تو اسی تین سال کے ڈیوریشن میں لاہور کے اندر اٹلیس کو بیس پچیس پجیکٹ کا نام مجھے پتا ہے جو لانچ ہوئے ہیں کتنوں کا نام آپ کو پتا ہے جو زمین پر ڈیلیور کر رہے ہیں ایک بھی نہیں تو لاہور سمارٹی نے اپنی ہر کمیٹمنٹ کو فلفل کر کے دکھایا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ اپروول ہے جو آج اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو لاہور سمارٹی ہیں اگر آپ کو لاہور سمارٹی ہیں کیپٹل سمارٹی ہیں بکنگ والا سے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیکھنے پر برابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ ویجٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کے ویڈیو چلے گئے تو پلیز دول لائے کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رضوان چلی محمد دیجئے اجازت اگلی وڈتا کے لیے خدا حافظ